اسلام علیکم ناظرین ہم خیریت سے امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری ریسی بھی ہے آلو مطر کا بلاو جس کی لیے ہمیں چاہیے یہ دیکھئے یہ آلو ہیں چھوٹے چھوٹے سے تین بہت اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے آلو تھے بی بی آلو جو ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے سی مٹر ہیں ایک کپ یہ بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس میں جائے گی یہ ایک پیاس ہے اس میں سے آدھی ہم ڈالیں گے آدھی رکھیں گے چار پانچ ہری مرچے ہیں تھوڑا سا ہرہ دنیا ہے اور یہ تھوڑی سی دہی ہے اور یہ لسہ نادرک ہے 음�ל لسہ نادرک جائے گا اور یہ سانف کا پارڈر ہے ہم تھوڑا سا سامف پارڈر دالیں گے تھوڑا سا صالب دنیا بھی دالیں گے سانپ ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے اور اس میں سے اکرام مسالہ جائے گا جو ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو تو بسم اللہ کرکہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں اس میں آئل ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر آئل ہم دو کپ چاول دے رہے ہیں بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں سب سے پہلے آنیا ڈالتی تو سا دینے تو دیکھیں دیکھیں جو کپ ناؤں گے ڈال دیں اور اس میں ڈال دیں ہمیر چرمہ یک کرتے ہیں زیرہ زیرہ اچھا لگتا ہے اس میں زادہ اور تھوڑا سا ڈال دیں یہ سابو تھا لیا بگھار میں اور پھر اسی ڈال لائیں گے سانف بگھار میں یہ دیکھیں سانف ہی ڈال دی سیرا بھی ڈال دی ہے جو زیادہ ہو جائے لگتے ہیں لگتے ہیں ایک چمٹ پیسی لی سونڈ آپ پہلے کریں مصالہ بھی ڈال سکتے ہیں آئیز میں چائے پہلے پیاس ڈال لیں چیز آپ کو بھیتر لگی زیاد ڈال لیں گے مصالہ دیا پھر اس میں لکھا میں رکھتا لائے لے آدھے مصد آدھے اس کو دلتا ہمیں پھولیں گے پھوڑا اس پہ ہم نے پانی دالا اب چب مطر دل جائیں گے شرم دہی دالیں گے اس کے اندر چکن کے پلاو کا مزا آتا ہے ایسا ٹیس آئے گا اس میں توپ ہوتے ہیں کیپس ہمیں ایک دال لائیں یہ دیکھیں گے ایک کیپس دالیں گے اس کے اندر یہ بڑے مزے کا لگتا ہے ناظمی دیکھیں ہمارے مطر اور علو کہاں تک پہنچے ہمارے مطر جو ہیں گل گائیں دیکھیں ہمیں لکھاتے ہیں مطر ہمارے گل گئے اب ہم اسے دالیں گے جو ہم نے مکار کر رکھتے ہیں اس کو ہم نے پھے دیا تو دو چلچے ہیں ہی اور اس پہ ہم دال لیں گل گل میں تھوڑا سا پانی جو ہم نے یوگر ڈالیے ہمارے مطر کاف کے انتلاک کر دیں تھوڑے نگلیں کاف کے انتلاک کر دیں تو ہم اس میں دال رہے ہیں چاہمک تو کپ چاہمک اچھا اس میں ہم نے شروع میں آپ کو نمک نہیں دکھا ہے ہم بھول رہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نمک بھی ڈال لیں اس کے اندر میں اس میں جائے گا یہ ایک یہ دو چمچ اور یہ ہاف چمچ کم لگے گے تو آپ اور ڈال دیں ہمیں اتنے ہی ڈالنا ہے دو این ہاف یہ والے سائز کرنے ڈالیں تو دو این ہاف چلو ہمیں بھول رہے تھے نمک ڈالنا ابھی ہم نے ڈال دیا اب اس کے اندر ہماری تفا پانی دار در بس اب اس کو لگا دیں گے ہم دن کے بعد دم پر لگا دیں گے دو این کو بھول آدیں تھوڑا سا پانی اور دار دے رہے ہم اس میں دیکھیں ہمیشہ چاول جو ہے اس سے ایک اونگل پانی کا آئیڈیا رکھنا چاہیے کہ ایک اونگل جو ہے چاول سے پانی ہو اور اگر وہ بھی نہ ہو تو ایک کپ چاول ہے تو ایک کپ پانی یقاتی ہے ہم دم پر کتا ہے ساtype یقاتی ہے ہمارے چاولوں کو دم پہ لگا رہے ہیں اس پہ لگا رہے ہیں ہم ٹیشو ایسے دیکھیں آپ کے پاس کپڑا ہے تو کپڑا لگا رہے ہیں ٹیشو اس کو لے کر ایسے اور اس پہ لگا رہے ہیں دم پہ نیچے ہم نے توا رکھا ہے اور اس کو ہم ایک بہا پا گئی ہے اس کو دس منٹ کے لیے دم پہ لگا کر چھوڑ دیں دیکھیں دم پہ آ جاتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اس کو دم پہ لگاتے ہیں دیکھیں ہمارا پلاو کہاں تک پاچھا ریڈی ہوا یا نہیں دیکھیں اس کو کھول کر بھاپ تو آ رہی ہے لگتا ہے ریڈی ہو گیا ہمارا پلاو ریڈی ہو گیا تو ہم اس کو کرتے ہیں ڈیشاو دیکھیں ہمارا پلاو ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں چاہر پر لگا کے لگتا ہے اس کو کرتے ہیں ڈیشاو دیکھیں ہم بڑا سا کلر دے کے ڈالا تھا سائٹ میں وہ ہم ایسی ہی ٹک پروٹ کرنے کے لیے خوبصورتے کے لیے اوپر دال دیں گے رائس سے ہم نے سائٹ میں ڈالا تھا تو اس سے بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ کمیٹر پلاو دیکھیں ہمارا مڈر پلاو تیار ہے بنائیے کھائیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اگر پسند آئے تو ضرور بنائے اور لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ دیکھیں زبردہ اس کو لسن کی چٹنی کے ساتھ اس کے ساتھ چبلی کواب لسن کی چٹنی یا شامی کواب بھر رہا تھا اس کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے یا کڑائی چکن ہم نے کڑائی چکن بنائی اس کے ساتھ لسن کی چٹنی اور یہ بڑے مزے دار لگتا ہے تو دیکھیں پندہ منٹ میں بن جاتا ہے کوئی آلو مٹر کا پلاو اور ہم نے جو چکن کیبز دالی تھی تو اس سے چکن یخنی کا بھی مزہ آئے گا یہ بہت مزے دار بنتا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نئی رسیبی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعا ہم یاد رکھئے گا خدا حافظ